پاکستان کے چیف سیلیکٹر انظمہ ملک کا ریزگنیشن بھی شامل ہے کچھ دنوں سے ہم باتیں سن رہے تھے تو ایک توی سوالے سے کہ یہ ٹائم کیونکہ ورڈ کپ کے لیے جو ٹیم سیلیکٹ کی ہے وہ انظمہ ملک نے کی اور ابھی انہوں نے کہا کہ میرے اوپر الزامات لگے تو میں اس وجہ سے ریزائن کر رہا ہوں. جی بالکل میں بلکہ صبح سے دیکھ رہی تھی کہ انظمہ ملک سے جو ہے وہ کچھ میڈیا کے لوگ جو کہ یوٹیوب پر بھی ہیں اور ٹی وی چینل پر بھی ہیں وہ بھی اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے اور کچھ کمپنیز کے نام بھی بتائے جا رہے تھے جس کے جو اونر ہیں یا جس کے جو ہیڈ ہیں وہ انظمہ ملحق ہیں اور ان کے علاوہ ان کے بھائی بھی اس کمپنی کے حصے دار ہیں اور اس میں یہی بتائے جا رہا تھا کہ اس طرح سے کھلاریوں کو جو ہے اپنی مرضی سے یہ لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی کھلاریوں کی جو بھی انکم ہوتی ہے اس کا ٹوئنٹی پائی پرسنٹ اس کمپنی کو دینا ہوتا ہے اور اس کے اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو لیا جاتا ہے سفارشیوں کو لیا جاتا ہے اپنے حساب سے جو پیسے دینے پر تیار ہوتا ہے ایک دو کھلاریوں کے نام انہوں نے بتائے جو ان کی شرطوں پر راضی نہیں ہوئے تو ان کو ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا اور اسی قسم کی کئی باتیں جو تھی وہ چل رہی تھی اور ایسا نہیں کہ کوئی آہ ویسے ہی کوئی اٹھ کے کہہ رہا تھا اچھے خاص سے جو آہ میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ کافی دن ہے سنا جاتا ہے یا سنا جاتا تھا اور بڑے نام جو ہیں آہ انہوں نے یہ باتیں کی اور اس کے بعد جو ہے بات ایک ہنگامہ تھا اس میں بار بار بات کی جاری تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ بلکہ کل آپ کے شو میں سپورٹ شو جو تھا اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ ان صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ان کا ان کا ٹائم جو یعنی جتنے ٹائم کے لیے ان کو اس جوب پر رکھا گیا ہے اس سے پہلے ہٹایا گیا تو دھائی کروڑ دینے پڑیں گے پی سی بی کو اور جو کہ چھ مہینے کی ان کی سکس منس کی ان کی سالری ہوگی تو شاید اب یہ باتشیت کر کے یہ ڈیسائٹ کیا گیا ہوگا کہ وہ ڈھائی کروڑ بچائے جائیں اور بجائے اس کے کہ پی سی بی ان کو نکالے یا خود ریزائن کر دیں اور اب ملک صاحب نے ریزائن کر دیا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انویسٹیگیشن کی جائے میرے پر جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہو انہیں چیک کیا جائے اور اگر ثابت نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ وہ کلین چٹ مل جائے گی ان کو مگر ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن کمپنیز کے نام لیے جا رہے ہیں جس میں کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے لائے جاتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کمپنیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ تو اب تو جب انویسٹیگیشن ہوگی یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے اسپورٹس بورٹ کا یا کرکٹ بورٹ کا اس حساب سے چلا جائے گا بلکل صحیح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے میاں نواشریف صاحب بھی واپس آ چکے ہیں لیکن کچھ ماحول کلیر نہیں ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نواشریف صاحب اگلے فرائم منسٹر بن جائیں گے اور ایک بڑی سپورٹ بھی شاید اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کسی حد تک اور کچھ شاید کچھ لوگ کہہ رہے یہ ڈیل ہوئی ہے کوئی کہہ رہے نہیں ہوئی مطلب ایک مختلف جتنے وہ اتنی باتیں والی بات ہے لیکن الیکشن کے اوپر ابھی تک کوئی کلیرٹی نہیں ہے ہماری جو کیرٹیکر حکومت ہے وہ کچھ کہہ نہیں رہی کہ بھئی فلار ڈیٹ ہے جنوری کی جی پچیس کو یا ٹائس کو یا تیس کو کہہ رہے لاسٹ ویک تو بھئی لاسٹ ویک تو کلیر کوئی نہیں ہے آپ دیٹ تو دے سکتے ہیں کیونکہ یہ الیکشن ہونا ہے کوئی مزاق تو نہیں ہے پچیس کروڑ عوام نے ووٹ کرنا ہے دس پندرہ بڑی پارٹیز نے پارٹسپیٹ کرنا ہے انہوں نے اپنی الیکشن کمپین چلانی ہے لیکن کوئی کلیرٹی نہیں ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں پاکستان میں تو الیکشن میں سے مزاقی ہوتا ہے اس لیے کہ جب آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ نواز شریف سب کو لائے جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو کلینچٹ دی گئی ہے اور اب وہ ایز اپرائی منسٹر آئیں گے تو اس کے بعد الیکشنز کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے لیکن بارال الیکشنز کے لیے آج بھی جو نیوز چل رہی تھی اس میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ الیکشن ٹائم پہ کروائے جائے گا نہیں کہ جنوری کی ڈیٹ تو ابھی تک نہیں دیئے لیکن کہا یہی جا رہا کہ جنوری میں ہو جائیں گے اور وہ بھی جانے چاہیے بیسے تو خیر رہا بھی آپ کے اور کئی لوگوں کے فیوریٹ شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بڑا یوٹن مار لیا ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ بڑی مضمت کرتے ہیں وہ نائنٹھ میں کے کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا ہے جی ساتھ شیخ رشید صاحب کو ان کی لال حویلی بھی واپس مل گئی ہے بلکل جس سے صاحب پتہ لگ رہا ہے کہ گرین سگنل ہے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے یہ بھی شیخ رشید صاحب کے سٹیٹ میں ٹا گئی ہے تو بلکل ایسا ہی ہے کہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہے سب کچھ سٹ ہو چکا ہے کس کو کون سی ملے گی کون کتنی پوسٹ پہ جائے گا کتنی سیٹس ملے گی یہ سب جو ہے وہ بٹائی ہو چکی ہے اب صرف یہ جائے گیا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آنونس کرنی ہے اور اس کے بعد الیکشن کا ڈراما جو ہے یا نوٹنکی وہ چلے گی کہ لوگ جائیں گے اور وڈ ڈالیں گے اچھا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہم نے دیکھے بہت ایک لو لیول پہ ہم چلے گئے تھے ابھی بھی خیر شاید کسی حد تک ابھی بھی اسی اسی کے اس پاس ہم موجود ہے آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے لیکن اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور الٹا پھر ہم تین سال کے بعد یا دو سال کے بعد وہی حرکتیں یا وہی چیزیں دیکھ رہے جو ہم نے دوہزار سولہ میں دیکھی یا پھر عمران خان کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا تو ٹھیک ہے کچھ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہر جگہ بالکل صحیح تھے تو ان کے ساتھ لیکن پھر بھی ایک جو بھی تھے جیسے بھی تھے تو کہتے جی الیکٹڈ پرائیم منسٹر آیا پھر اس کے بعد پیوڈی ایم کی حکومت آئی لیکن ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ سٹیبلیٹی والی سیچویشن نظر نہیں آتی دیکھیں وہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کو کیونکہ بیچ میں سے ہٹایا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو تھی اس کو اب کسی طریقے سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھی گورنمنٹ تھی خان صاحب نے کچھ بھی ہنڈل نہیں ہو رہا تھا خان صاحب نے ہر چیز کو جو ہے بس جسے کہتے نا کہ وٹ لگا کے رکھ دی تھی سب چیزوں کی تو اس لحاظ سے ان کو تو ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ بہت اچھے چل رہے تھے بڑا ظلم کیا گیا نہیں ایسا تو نہیں ہوا لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ ٹائم جو رہ گیا تھا اس میں پہلے گورنمنٹ آئی شہباز شریف کی پھر وہ اٹی اپ کے اٹی کا گورنمنٹ آئی ہے تو ظاہر ہے جب کوئی بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی سو کالڈ الیکشنز کے بعد اور اس کو پورے پانچ سال دیے جائیں گے تب شاید آپ کو کچھ نظر آئے کہ کوئی کام ہو رہا ہے یا جو آپ شکایت کر رہے ہیں وہ شاید نہ ہو لیکن ابھی تو ظاہر ہے کہ وہ چلی اثر ہے کبھی مران خان پھر کبھی شہباز شریف تو کبھی یہ کاکڑ صاحب جن کو کہ ایسا لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آہ لٹری نکل آئی ان کی تو وہی جو سب کہتے ہیں نا کہ مٹکے میں سے ان کا نام نکل آیا ہے اور اب یہ کبھی انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو کبھی یہ کہیں کہ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جب ان سے جان چھٹے گی اور اس کے بعد اگر کوئی آہ گورنمنٹ بنے گی جو کہ یقیناً کسی ایسے پولیٹیشن کی ہوگی جو پہلے بھی حکومت چلا چلا چکے ہیں کیسے آتے تو سبھی لوگ فوج کے اور ایجنسیز کے کندے پر ہی ہیں مگر یہ کہ پھر بھی چلانے کا گورنمنٹ چلانے کا تجربہ تو ہو ہی جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ ابھی آئے گی اس کے بعد اگر دوبارہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے تو عمران خان نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہو اپنی غلطیوں سے اپنی جو مستیکس کی ہیں لیکن خان صاحب کا وہ انداز ہے نہیں کیونکہ وہ مانتے نہیں نا کہ کچھ غلط ہوا ہے انہوں نے پلٹ کے پھر وہ ہی کرنا ہے انہوں نے پلٹ کے پھر وہ ہی ساری بہوکوفیاں کرنی ہے اسی لیے تو پھر وہ ایک منفرد شخصیت رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ بہت انہیں سننا اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں بڑے جنوں سے جیل میں بن کر رکھا ہے تو کافی مطلب محول میں وہ بات آ رہی نہیں ہے جو خان صاحب ٹرنڈ پڑ گئی ہے جیسے والی سیچویشن بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ویسے ہی ٹرنڈ شروع ہو چکی ہے لیکن اب اگر عمران خان صاحب جب بھی مطلب جیل سے نکلے ابھی تک تو کوئی ان کو ایسی سزاو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے ابھی ان کے کیسی ویسے چل رہے ہیں تو دو یو تینک کہ وہ پھر یہ باقی پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یا ٹھیک ہے ملک کو فوج اب ایک بڑا ادارہ ہے ان کا اپنا ایک کام ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں لازمی سی بات ہے اس پاکستان کی ہے جو بھی غلطیاں سب سے ہوئی ہیں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ساری غلطیاں تو صرف ہمارے جنریلوں نے کی اور پولیٹیشنز نے کوئی نہیں کیا ساری پولیٹیشنز نے کی انہوں نے یا ججز نے کوئی سب کا اپنا اپنا شہر ہے تو ایسا کوئی چانس لگتا ہے کیونکہ بھی ان کا ایک بڑا ڈیلیگیشن ملا ہے مولانا فضورامان صاحب سے جس کو وہ بہت برا بلا کہتے ہیں میں نہیں کہانا چاہتا یہاں پہ وہ ورڈ تو وہ بار بار یعنی عمران خان صاحب جلسوں میں ان کے لوگ اور یعنی جو گالی ان کے موہ میں آتی تھی بلیم میں وہ اپنے گیترنگز میں دیا کرتے تھے یعنی جسے کہتے ہیں کہ ٹی وی کے سامنے یعنی میڈیا کے اوپر آ کے بھی وہ اس طرح کی الانگوچیوز کرتے تھے لیکن اب جا کے وہ پھر میں یہ ہی کہوں گا کہ پاؤں پکڑے علاقے مجھے برا نہیں لگا اچھا کیا انہوں نے جو ایسا تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اب کہیں گے نہیں یا ٹھیک ہے میں تو کسی کو ڈاکو بنا رہا تھا کسی کو چور کہہ رہا تھا کسی کو کیا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو جی عمران خان نے تو میرے کہلے کچھ ٹائم پہلے بھی یہ کہا تھا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو اور بات کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ بات صرف عمران خان کی نہیں ہے چاہے عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو گلہ پکڑتے ہیں اور جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں یہ بات تو میں نے بہت بار سنی ہے عمران خان کی گورنمنٹ تو ابھی آئی اور ابھی گئی ہے نا لیکن یہ آج کل بہت جو نواز شریف صاحب کے حمایتی ہیں وہ عمران خان کے لیے لکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان جب پاور میں ہوتے ہیں تو جی گلہ پکڑتے ہیں اور بعد میں پاؤں پکڑتے ہیں تو یہی بلکل یہی بات میں نے نواز شریف صاحب کے لیے بھی سنی تھی اور اگزیکٹلی یہی بات جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے لیے بھی سنی تھی تو یہ تو ایک ہومن نیچر ہے سب ہی ایسا کرتے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ عمران خان جو پہلے گلہ پکڑ رہتے ہیں اگر اب وہ پاؤں پکڑ رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان میں تو ایسی کام چلتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ ہے نہیں تو اب عمران خان نے کچھ ٹائم پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں لیکن جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب جب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو کہ جی یا وہ پاور میں تھے عمران خان کے لیے آپ بیٹھ یہ بات کیے تو اس وقت عمران خان نے کہا تھا میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھا بالکل سائیتا تو ہماری طرف کے جو لوگ ہیں نا وہ اپنی اچھی باتیں تو بھول جاتے ہیں لیکن بری کئی بھی بات نہیں بھولتے ہماری میموری ایسی ہے کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہوتا ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا ہاں برا کیا ہے وہ ہم آخری سانس تک یاد رکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آصف علی زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے یہ بات بھول جائیں گے کہ انہوں نے کہا تھا میں چوروں ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو آپ کیسے مان گئے اب بھی مت بیٹھئے یہ اور بات ہے کہ اس وقت عمران خان جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب ہی آج جو ہے وہ چور ڈاکوڈ ناصری بھی ایک ایک ڈیکلیئر ہو چکے اور کئی ایسے ہیں جو عمران خان کو ہی الزام دے رہے ہیں جس میں شیخ رشید صاحب کی بھی آج کی اگر آپ آہ سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھیں تو وہ عمران خان کو ہر طرح الزام دے رہے ہیں تو یہ تو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں سب لوگ جو جس کی آہ جس کی کہنا چاہیے جو پاور میں ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور پاور سے نکلتے ہی حال خراب ہو جاتے لیکن ہمارا کوئی بھی لیڈر جو ہے اس بات سے کچھ سیکھنے کو تیار نہیں ہے اچھا عرض اگر کسی کوئی بھی کنٹری ہو کوئی گھر ہو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے اور یقین پاکستان بھی ان کنٹریز میں شامل ہے جو زیادہ خرص سے چلتا آ رہا ہے ابھی پھر ڈیلیگیشن آ رہا ہے آئی ایم ایف کا اور وہ کہہ رہے کہ ہم ایک تھوڑا سا ریویو کریں گے چیزوں کو دیکھیں گے کہ بھائی واقعی میں جو ہم نے کنڈیشنز بتائی تھی اس کے اوپر عمل ہوا ہے اور کتنے پرسنٹ ہوا ہے اور کتنا نہیں ہوا تو کیا آپ کو نظر آئے کیونکہ الیکشن بھی شاید ہو قریب اگر ہو جائیں تو پھر ہو سکتے دو تین مہینے میں الیکشن بھی ہو اور ساتھ میں اس طرح کی چیزیں بھی کیونکہ آپ کے پاس پیسے بھی نہیں اور صورتحال یہ کہ ایک پراپر گورنمنٹ بھی نہیں ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ جو بھی مرضی کر دے کوئی کہہ دے لیکن وہ انٹرم گورنمنٹ ہی ہوتی ہے ان کے پاس فیصلوں کا اختیار آئینی طور پہ یا کانسٹیوشنل کے طور پہ نہیں ہوتا تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا چیزیں ہو سکتی اور ہم اس مسیبت سے کبھی نکل بھی پائیں گے یا ہر چھوہینے کے بعد یہ ہوا کہ جی ڈیلگیشن آ رہا ہے ذرا چکنگ کے لیے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں دیکھیں کوئی عام آدمی تو اس میں سے نکال نہیں سکتا ہے اس میں سے نکال وہی لوگ سکتے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں اور نہ ہی یہ میڈیا والوں کے ہاتھ میں ہیں نہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ آپ کے اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا جرنلس جو ہے اس میں کچھ کر سکتا ہے اگر کر سکتے ہیں تو یہ پالیسی میکرز ہی ہیں اور انہی کو جو ہے وہ یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے ہی جو فیکٹریز ہیں ان کو دوبارہ جو ہے اوپن کرنا پڑے گا دوبارہ سے کام کرنا پڑے گا ٹریڈ اوپن کرنی پڑے گی اور کئی اس طرح کے چیزیں ہیں جو یہ خود جب تک پاکستان میں نہیں بنائیں گے اور باہر نہیں بھیجیں گے جب تک پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی اور یہی حال رہے گا میرا خیال تھا اس وقت میں دوبارہ اتفاق سے تارد صاحب کا نام لوں گی کہ جب آئی میں فکر لون ملنے والا تھا تو وہ بہت کہا کرتے تھے کہ نہ ملے تو اچھا ہے اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ نہ ملے اس لیے کہ ان کو نہیں ملتا تو پھر یہ جھک مر کے کام کرنے پہ آتے اب ان کو ایک بار پھر لون مل چکا ہے اور میں نے یا آپ نے اگر کہی سنا میں نے تو نہیں سنا کہ انہوں نے کہیں پہ کوئی فیکٹری جو ہے وہ ری اوپن کی ہو یا انہوں نے کوئی کام کرنا شروع کیا اور الٹا آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے کا کیا حال کر دیا ہے کہ اب کہتے ہیں کہ ساری فلائٹس کینسل ہیں نہیں اس کے پاس فیول لینے کے پیسے نہیں ہیں تو کہیں بھی کوئی ایسا کام کرتے ہوئے ہمیں تو نظر نہیں آئے کہ جس سے ایسا محسوس ہو کہ یہ آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر نکلنے کی بات سوچ رہے ہیں یا چاہتے ہیں لیکن انہیں تو کوئی فرق پڑتا نہیں آئی ایم ایف پیسہ دے گا وہ پیسہ لے کر یہ در ادھر اپنا کھاپی کے برابر کر دیں گے عام آدمی کی وہی حالت رہے گی اس لیے مجھے مجھے کوئی امید نہیں لگتی کہ یہ نکل پائیں گے اچھا آپ نے پی آئی اے کی بات کی سٹیل مل کا کل میں ایک ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم پرائیوٹائیزیشن جو کمیشن ہے ان کے لسٹ میں موجود تھا کہ اس کو بیج دیتے ہیں ایک بہت بڑا تقریبا ترٹی ٹو تاؤزن ایکر زمین ہے ان کے پاس صرف جو بڑی قیمتی زمین ہے اور لوگ سکریپ کی مد میں ان کی چیزوں کو بیج بیج کے اور پچھلے پتہ نہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں لیکن اب کہہ رہے کہ وہ کوئی خرید نہیں رہا تو ہم آخر کرنا کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایسے ادارے جو اگر دنیا کے دوسرے کنٹریز میں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملک کو چلا رہے ہوتے لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا ملک یا پھر ہمارے ٹیکس کا پیسے اداروں کو چلا رہے دیکھیں بلکل وہی ہے کہ مس مینجمنٹ ہے اور جس کو جو کام آتا ہے وہ وہ ہی اس کو نہیں دیا گیا ہے کسی کو بھی اسے فارشیوں کو رکھ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو رکھ لیتے ہیں جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں پھر چاہے ان کو آہ وہ ادارہ چلانا آئے یا نہ آئے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بیڑا گھر کر رہے ہوتے ہیں بعد میں جی ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جی پرائیوٹائز کر دیجئے ہم سے تو چل رہا نہیں ہے تو اس کے لیے ان کو تھوڑا سا مطلب کہنا چاہیے کہ پاکستانی بننا پڑے گا ہے انہیں تھوڑا سا اپنی کنٹری کا درد ہونا چاہیے اپنی کنٹری کی فکر ہونی چاہیے جو ان لوگوں کو نہیں ہے جو جو چیز ہم نے بھارت کے لوگوں میں دیکھی ہے کہ انہیں اپنی کنٹری سے پیار ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کنٹری جو ہے وہ آگے بڑے ٹھیک ہے کرپشن وہاں بھی ہے ہمارے سے زیادہ کرپشن ہے ہمارے کئی دوستوں نے بتایا ہے کہ بھارت میں پاکستان سے بہت زیادہ کرپشن ہے لیکن ان لوگوں میں یہ دہیے جو ہمارے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اگر کسی اور کنٹری میں مل جائیں تو وہ آپ کو اپنی سٹی کا نام بتاتے ہیں انڈین پہلے کہتے ہیں جی ہندوستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں بعد میں بتائیں گے کہ کون سے ایریا سے وہ ظاہر ہے ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو ان دوروں کو سنبھال سکیں یا سنبھالنا چاہیں اگر کرنا چاہتے تو کر لیتے لیکن ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کی فیملیز بہار ہیں ان کا پیسہ بہار ان کا سب کچھ کسی اور کنٹری میں رکھا ہوئے تو یہاں کا کیوں سوچیں گے یہاں تو یہ ایک ٹورسٹ کی طرح آتے ہیں اور اپنا کھایا پیا اور وہ جو کہتے ہیں نا لوٹو تے پھوٹو آہ تو بس وہ ہی چل رہا ہوتا ہے لوٹو تے پھوٹو والا کام چل رہا ہوتا ہے یہاں پر بلکل صحیح ہے اور ایک چیز اور بھی اس وقت ہو رہی ہے کہ آہ ویسے تو کہا یہ جا رہا ہے ہمارے جو آہ منسٹر ہیں سرفراز بکٹی صاحب ہو یہ کہہ رہے کہ ہم کوئی بھی اللیگل لوگ رہ رہے ہیں تو ان کو ہم نکال رہے ہیں لیکن سب سے بڑا نمبر اس میں افغانستانی کے لوگوں کا ہے آہ اس کے حوالے سے میں نے آج بھی آہ سینٹر زائد خان صاحب نے مجھے ایک پریس ریلیز بیجا عوامی نشنل پارٹی کا جس کو باچہ خان صاحب کی پارٹی کا آ جاتا ہے بلکہ ہے ان کی پارٹی کہ بھئی ہم اس چیز کو مطلب کنڈیم کرتے ہیں یہ زیادتی ہے غلط ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے اور بڑے پلے بڑے ان کے کاروبار ہیں سب کچھ ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں توڑا سب مطلب بلکہ زیادہ رییکشن مجھے افغانستان کا بھی ایون گورنمنٹ کا وہاں کے نظر آیا ہے علاقہ ان کو تو بھی ہونا چاہیے کہ وہ کہیں یار ہمارے لوگ ہمارے پاس آئیں گے ہم خوش ہوں گے کہ بھئی ہم ان کو صرف کریں ایک اچھی حکومت آئی ہے وہاں پر یعنی طالبان جو کلیم کرتے ہیں میں ان کی بات کرے میں خود یہ بات نہیں کر رہا تو کیا مطلب کرے پاکستان کیا کرے کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پریشر ڈال رہے گی یار ان کو آپ اس طرح نہیں نکال سکتے ہیں نہ نکالیں لیکن پاکستان کرے تو کیا کرے گندم ہم لے رہے ہیں کبھی کسی سے کبھی کسی سے چینی لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے ہم پیسے لیتے ہیں تو اپنا تو اپنا گزارہ مشکل پھر جیسے کہتے ہیں کہ تین چار ملین لوگ اور بھی رہ رہے ہیں ہماری اکانومی کے اوپر ایک لازمی سی بات ہے اس کا بھی برڈن تو بنتا ہے دیکھیں اس بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف اپینین ہے اور میں کافی ٹائم سے سن رہی ہوں اور میری اپنی اپینین میں جھینج ہوتی جاتی ہے لوگوں کو سن سن کے اچھا ایسا بھی اچھا ایسا بھی ہے تو کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک نسل جو ہے بلکہ ایک نہیں کئی نسلیں جو ہیں وہ یہاں پہ پیدا ہوئی ہیں یہاں پہ نہیں ہیں اور آپ ان کو اس طرح سے نہیں نکال سکتے اور اگر پاکستان یہ کہے کہ جی الیگل طور پہ آئے ہیں اور یہ باہر نکل جائیں اور اس کے بعد یہ واپس اپنی کنٹری جائیں ہیں وہاں سے ویزا لے کر آئے یا جو طریقہ تو ایسے تو بہت سے پاکستانی ایسے جو مختلف کنٹریز میں رہتے ہیں اور الیگل طریقے سے گئے لیکن وہاں پر رہتے رہتے وہ اس سسٹم کا حصہ بنے ہیں اور اب جہاں تک مجھے معلوم ہے کئی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ لوگ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے ہیں پاکستان کے لوگ اور جس میں بلکل آپ جانتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ 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 پہیں لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ بانہ کر کے آپ نکال نہیں سکتے اور ایک دو لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سارے جو آپانیستان کے لوگ ہیں انہیں نہیں نکالا جارہاں صرف جن کے پاس کسی قسم کا ورک پرمیٹ یا کوئی کارڈ اس قسم کی ویزا یا جو بھی کہہ لی جیہے وہ نہیں ہیں ان کو کیا جا رہا ہے لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے اس کا بھی کوئی صلیقہ ہوتا ہے اس طرح سے کرنا چاہیے ورنہ آپ بار بار دشمنی کو صرف آپ بڑھا رہے ہیں اس سے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے مگر یہ ضرور ہے کہ ہاں پاکستان کو پروبلم سیز کرنی پڑ رہی ہیں ان سیٹیزنز کی وجہ سے لیکن یہاں سے جب پاکستانی جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے وہ بورڈز میں بیٹھ بیٹھ کے جو پہنچتے ہیں یہاں سے لیگل طریقے سے تو کیا ادھر ان کنٹریز کو پروبلم پاکستانی نہیں دے رہے تو اگر ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمیں ایڈجیسٹ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ایڈجیسٹ کرنا ہوگا لیکن ہاں جو لوگ ٹیررزم میں انوالو ہیں جو کسی غلط کام میں انوالو ہیں ان کو ضرور پکڑیں اور ان کو نکالیں بلکل صحیح ہے اور میرے خیال میں طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو جو لوگ مطلب جن کے پاس کوئی پروپر ڈاکمنٹس نہیں ہیں ویزا ہو ورک پرمٹ ہو یا جو آرجو نے بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جن کے ٹرائلز چل رہے ہیں ان کو بھی ہم یہاں سے بے دخل کریں گے ہمارے ہوم منسٹر سرفراز دکٹی صاحب کا ایک تازہ سٹیٹمنٹ آیا ہے لیکن یہ کتنا ممکن ہو سکے گا کیونکہ ایک ون پوائنٹ ون ملین یعنی گیارہ لاکھ لوگوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ کتنی یہ چیز ممکن ہو سکے گی یہ میرا اصل سوال ہے اور ایک question میرا اور بھی ہے کہ واپس کیا ان کو روکا جا سکے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ والا بائیومیٹرک سسٹم اور فلان فلان لگا دیا ہے تو کیا ان بورڈر منیجمنٹ کو ہم بہتر کر پائیں گے یا اسی طریقے سے ایک دن مطلب ہم بیج دیں گے ان کو اور اس کے دس دن یا بیس دن کے بعد دوبارہ سے وہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہوں گے آہ اللیگلی تو اس کے لیے کیا آہ کام حکومت نے کیا ہے میں نے خیال ابھی تک کسی کے پاس کلئر پلین نہیں ہے اور ہمارا بورڈر سسٹم آہ جو میں نے توڑا بہت دیکھا ہے تو اس کے مطابق آہ بہت سارے پرابلم بہت سارے فلاز فلازز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز بار بار سر اٹھا رہی ہے علاقے افغانستان کا جو بورڈر ہے وہ ایران کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہے اور سنٹریلیشن کنٹریز کے ساتھ بھی وہ بورڈر کو شیئر کرتا ہے وہاں پہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ایک اشاری ایک ملین تو کیا ایک لاکھ لوگ بھی اس طریقے سے جا سکے ہوں تو خیر اینیوے دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے